بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک ایسا بھی سال آیا کہ جب آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ اور آپ کے چچا جان حضرت ابو طالب انتقال فرما گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ رہنے لگے پھر ایک رات اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ملاقات کے لئے بلا کر ان کی زندگی میں مسررت بکھیر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالیٰ انہا کے مکان میں استراحت فرما رہے تھے کہ یکا یک جھت پٹی اور جبرائیل امین اترے ان کے ہمرا دیگر فرشتے بھی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر مسجد حرام میں لے جایا گیا وہاں آپ کے سینہ مبارک کو چاہ کر کے قلب ادھر کو آب زمزم سے دھویا گیا بعد ازاں آپ کی سواری کے لئے ایک بہشتی جانور لایا گیا اور مسجد اقصہ کی جانب روانہ ہوئے اس راستے میں آپ کو اجائبات دکھلائے گئے مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے مسجد اقصہ پہنچ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی اس کے بعد ملائکہ کی میت میں آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے جتید دور میں انسان آسمان کی خلاؤں کا بس پانچ فیصد حصہ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکا ہے اس کے باقی پچانویں فیصد حصے کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس علم نہیں ہے اس حصے کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے انسان چان ستارے سورج کی جانکاری کر چکا ہے اس سے آگے جانے کے لیے انسان کی حمد جواب دے چکی ہے اس کے آگے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں کہ اس کے آگے کیا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کے پہلے دروازے پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تو اس فرشتے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس فرشتے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کی طرف سے ہم کو خبر مل چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے اس دروازے سے اندر جا سکتے ہیں اس دروازے کے اندر داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فرشتوں سے ملاقات کی یہ فرشتے زیادہ تر سجدے کی حالت میں تھے یہاں ایک بزرگ کو دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے ایک اردگیر لا تعداد انسان تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں جانب نظر دھڑاتے تو ہنس پڑتے جب بائیں طرف دیکھتے تو غمزدہ ہو جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف والے وہ لوگ ہیں جو نیک کام کرتے رہے ہیں اور بائیں طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اللہ کی رضا کے مخالف زندگی بسر کی ہے اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار قسم کے لوگوں کو دیکھا جو کہ خوش بھی تھے اور جن میں سے لوگ کافی تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے بھی دیکھنے کو ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ ایسا دیکھا جو اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو اس گناہ میں ملوث ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نیک کام کی تلقین کرتے رہے لیکن خود اس پر عمل پیرا نہ ہوا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کاری کرنے والے گروہ کو بھی دیکھا جو کہ سخت عذاب میں پڑے ہوئے تھے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کا مال کھانے گالی گلوچ کرنے رشوت خور بندوں کے حقوق مارنے والوں کو بھی دیکھا جو اپنے کیے کی سزا بھگت رہے تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف بڑے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نوجوانوں کو دیکھا جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت یہیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک درخت پر پڑی جس پر لا تعداد پتے تھے جن کے آئین سامنے ایک فرشتہ کھڑا ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا درخت ہے جب بچے کو اللہ پیدا کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس درخت پر ایک پتہ نمودار ہو جاتا ہے اور جب کسی انسان کو اللہ پاک موت دیتا ہے تو اس درخت سے ایک پتہ گر جاتا ہے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف بڑے تو تیسرے آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک سفید موتیوں کے دروازے سے ہوا تیسرے آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کو سجدے کی حالت میں پایا پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے جاتے سات ہی سات حضرت جبرائیل بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز کے بارے میں آگاہ کرتے جاتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کا دردناک عذاب ہوتے ہوئے کچھ لوگوں کو دیکھا پھر آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھے آسمان کی طرف بڑھے تو یہاں بھی کافی تعداد میں فرشتے موجود تھے جو اللہ کی عبادت میں سر جھکائے ہوئے تھے اس کے بعد آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت عدریس علیہ السلام سے ہوئی پھر آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچویں آسمان کی طرف گئے پانچویں آسمان کو سرخ سونے سے تعمیر کیا گیا تھا یہاں آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حارون علیہ السلام سے ملے پھر آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے بڑھتے چھٹے آسمان پر جا پہنچے یہاں بھی لا تعداد فرشتے رب کائنات کی عبادت میں مشغول تھے اس آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اس کے بعد آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھویں آسمان پر تشریف فرما ہوئے یہاں آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بڑی جسامت والے فرشتے کو دیکھا جو اپنی زبان میں ایک دوسرے سے باتوں میں مگن تھے یہاں کا نظارہ ہی کچھ اور دکھائی دے رہا تھا زمین کے قابے کی اوپر بیت الممور فرشتوں کا قبلہ ہے جہاں ایک ہی وقت میں ستر ہزار فرشتے تواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو ایک بار بیت الممور کا تواف کر لیتا ہے تو اس کی باری دوبارہ نہ آتی تھی یہاں آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بڑے فرشتے کو دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون سا فرشتہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے سور پھونکنے کی وجہ سے قیامت برپا ہوگی اور ساری دنیا تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی اس کے بعد آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جس کے چاروں طرف بچے کھیل کود میں مصروف تھے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہیں آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدرت المنتہا کے مقام پر پہنچے اس مقام کے بارے میں نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی یا رسول اس کے آگے جا سکتا ہے اس پر جنت ماوا ہے جس کا ذکر سور نجم میں کیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے جنت میں تشریف لے گئے یہاں آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح کی سہولت اور آرام و آرائش دیکھا جو کہ کسی اور جگہ پر موجود نہ تھا اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں اس کے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے میں اس کے آگے ہرگز نہیں جا سکتا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے تو آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کلم کے لکھنے کی آواز سنائی دی اس کے آگے بڑھے تو آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد نور ہی نور پھیل گیا جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اپنے رب کریم سے ہوئی اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ملاقات میں بے شمار نعمتوں سے نوازا انہی نعمتوں میں سے اللہ کی سب سے نیاب نعمت پانچ وقت کی نماز تھی اس کے بعد آپ کا سفر ختم ہو گیا پھر آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لائے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر اسی طرح لگا ہوا تھا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو چھوڑ کر گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا سفر چند لمحے میں کروایا گیا آئنسٹائن کا نظریہ ہم کو یہ معجزے کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے اگر کوئی بندہ نوری رفتار کے ساتھ سفر کرتا ہے تو اس پر وقت تھم جاتا ہے یہ بات تو حدیثوں سے ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے براغ کی سواری بیجی گئی تھی جبکہ براغ کے معنی برک گئے ہیں اور براغ کو تین برک بھی مانا جاتا ہے جس کے معنی روشنی کے ہیں روشنی کی رفتار ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فی سیکنڈ ہوتی ہے اور اس طرح براغ کی رفتار کا حساب تین گنا زیادہ لگایا جائے کہ کتنی رفتار کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کی رات سیر کرائی گئی اس لحاظ سے براغ کی کم سے کم رفتار پانچ لاکھ اٹھاون ہزار میل فی سیکنڈ ہوگی آئنسٹائن کی تھیوری کو مد نظر رکھتے ہوئے مراج شریف کا سائنسی متعلیہ کیا جائے تو اس واقع کی سچائی سائنس سے بھی واضح ہو جاتی ہے اللہ اکبر اللہ پاک مجھے اور آپ کو نیک عبال اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اللہ پاک مجھے اور آپ کو نیک عبالی